بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پرام تبادلہ خیال ناظرین آپ کو بتاتے جلیں کہ سیاست تسینے میں دل نہیں ہوتا ہے اور جب انسان کنسی اقتدار میں بیٹھتا ہے تو خود کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے اور اسی طرح ایسے ہمارے سامنے کئی ایسے واقعات ہیں ابھی ہم اپنے اس پرام میں اس کا ذکر بھی کریں گے کہ اس طرح کے کون کون سے واقعات ہوئے ہیں اور اس سے تمام صورتحال کے حوالے سے ازار کشمیر کے جو سیاسی صورتحال ہے اور زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کے جو ازار کشمیر کے ارگانے اسمبلی ہیں ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ان ملاقاتوں کا آوال جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے اس تمام صورتحال پر تبادہ خیال کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں مرتضیٰ درانی صاحب اور مرتضیٰ درانی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ تو آپ سے ہم ڈائرٹلی یہیں سے پوچھیں گے مرتضیٰ درانی صاحب کہ ازار کشمیر کی سیاست کے اتار چڑھاو تو سامنے آ رہے ہیں اور پچھلے دنوں جو زرداری صاحب ہیں اسویز زرداری صاحب انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں ازار کشمیر کے ارکان اسمبلی سے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کوئی ٹاسک دیا گیا ہے اور تحریکیت میں اعتماد کے حوالے سے کافی دنوں سے جو خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی تھی ان خبروں کے حوالے سے بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے ازار کشمیر کا انہوں سے اسمبلی کے ارکان سے زرداری صاحب کی ملاقات تو اس ملاقات کا جو آوال ہے وہ ہمارے ناظرین تک آپ پہنچائیں کافی سارے لوگوں نے ہمیں کہا کہ اس صورتیال کے اوپر آپ نے بات نہیں کی ہے اس کی کیا انسائیڈ سٹوری ہے تو وہ انسائیڈ سٹوری آج ہم سنیں گے مقزد رانی صاحب سے جی طرحانی صاحب بہت شکریہ رائے صاحب آپ کو پتہ ہے کہ دن پہ دن جو ہے وہ سیاسی معاملات اور سیاسی اطار چڑھا ہو جو ہے پاکستان میں اور ازار کشمیر میں آتا رہتا ہے اسی طرح ازار کشمیر میں تحریکت میں اتماعات کی بازگیشت ہے وہ ہم نے شروع کی تھی جب بات دو اکتوبر نومبر سے تو اب اس کو لگ رہا ہے کہ وہ اب اپنے آخری مرائل میں داخل ہو چکی ہے تحریکت میں اتماعات کی کوشش ہیں جس کی آپ کو واضح مثال مل رہی ہے کہ صدر پاکستان جو ہیں وہ کو چیئرمن پیپلز پارٹی انہوں نے بھی اب اتنا اس کو سنجیدہ لیا ہے کہ انہوں نے اپنی ازار کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کے سینئر لوگوں کو بلا کے اس پر مشاورت کی اور یہ ایک آل آف سیڈم جو ہے ایک امرجنسی میٹنگ کال کی گئی زرداری صاحب کی جانب سے اور جس میں جو ہے وہ پارٹی کی ازار کشمیر کی پارٹی پریزیڈنٹ چودری آسین صاحب آپوزیشن لیٹر چوئیلیتی فقبر صاحب سیکٹی جنرمہ راجہ فیصل ممتاز راٹھور اور میاں وعید جو ممبر اسمبلی ہیں اسی طرح جعوید ایوب صاحب جو ہیں وہ بھی میٹنگ کا حصہ تھے اور چودری پرویز اشرف جو ہیں وہ بھی ایز ای میمبر سی سی میٹنگ کا حصہ تھے سابق وزیراعظم صدار یاکوب صاحب بھی اس میٹنگ میں شامل تھے تو اس سے پہلے ایک بیگراؤنڈ ہے کہ جب مقتدر قوت نے فیصلہ کیا ازار کشمیر میں تبدیلی لانے کا تو پیپس پارٹی کی قیادت کا خیال تھا کہ شاید یہ ان کی کو مجبوری ہے اور وہ وزیراعظم تنویر علیہ السلام سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں تو پھر ان کو پیپس پارٹی کی قیادت کی جانب سے یہ کہا جا کہ ہمارے پاس تو بیس میمبران اسمبلی ہیں اپوزیشن کے باقی جو سات میمبران اسمبلی ہیں وہ آپ کی طرف سے ہمیں مل جائیں یا کوئی فارو بلاک بنا کے آ جائے تو ہم اس کو ادرازم بنا دیتے ہیں ان میں سے جو پی ٹی آئی کا فارو بلاک بنتا ہے تو اس میں سے بنا دیتے ہیں لیکن جب یہ بات نہیں چلی اور اس پر اتفاق کے رائے نہیں ہو سکا تو پھر جو مقتدر کوئی ہوتے ہیں انہوں نے دیریکٹ صدر آصف زرداری صاحب سے رابطہ کیا اور پھر صدر زرداری صاحب کو اس بات اس میں پیپس پارٹی کا جو ہے وہ اہم کردار ہوگا ازاد کشمیر کی آنجا قومت میں تو اس کے لئے پھر آصف زرداری صاحب نے جو مورے ذرائع کہتے ہیں وہ ان کا کہ پھر وزیراعظم جو ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی کا ہوگا ازاد کشمیر میں اگر آصف زرداری خود موو کرتے ہیں اور وہ ممران اسمبلی کی تعداد پوری کرنے کے لئے اپنے اثر اور سوخ استعمال کرتے ہیں اور اپنے وسائل کا استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ یہ چاہیں گے کہ ازاد کشمیر میں وزارت و عظمہ بھی پیپس پارٹی کو ملے تو اس حالے سے انہوں نے جب اپنی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ مشاورت کی تو اس میں انہوں نے ان سے یہی پوچھا کہ آپ کے پاس کتنے ممبر ہیں اور پوزیشن کیا تعداد ہمیں چاہیے اور کیوری انہوں نے تفصیل پوچھی تو یہ بتایا گیا ان کو اپنی پارلیمانی پارٹی جانب سے کہ ہمیں اس وقت سات ممبران اسمبلی کی ضرورت حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے وزارت و عظم کو تفجیل کرنے کے لیے تو اس پر درداری صاحب نے ہم کو کہا کہ چھیک ہے اب آپ اس بارے میں پریشانی چھوڑ دیں یہ میری ذمہ داری ہے اور میں جانوں اور سات ممبران اسمبلی جانے اور پھر باقی تیاریاں جو جائیں وہ میں آپ کو ٹائم آنے پر بتا دوں گا تو بیسیکلی یہ ایک ایک میسج تھا حضرداری صاحب کی جانب سے کہ اعزاد کشویر میں جو تبدیلی آنے والی ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں پیپس پارٹی کی قیادر اور کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے عرصے میں یہ بھی تاثر دیا جا رہا تھا تنویر علیہ السلام کی جانب سے کہ انہوں نے پیپس پارٹی کی مرکلی کی قیادر کے ساتھ بھی معاملات پہ کر لی اور یہ بھی تاثر کے ساتھ یہ بھی ایک آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی اور بھی آفزی ریکارڈ میٹنگ میں یہ باتیں چاہ رہی تھے کہ تنویر علیہ السلام اپنا گروپ لے کہ پیپس پارٹی میں شامل ہو جائیں اور پھر ان کو زرداری صاحب ایز اے پرائمیسٹ ایکسپٹ کرنے لیکن اس تاثر کی نفی کرنے کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ آسفزی ریکارڈی سم میٹنگ بلا کر اس میں یہ فیصلہ کرائیں کہ وہ سردار تنویر علیہ السلام کو ایز اے پرائمیسٹ جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی تو اس میں کافی مرائل ہونے ہیں اور ہم ناظرین کو آہ بگائے بگائے جو آہ اطلاع کرتے رہیں گے آپ کو مطلع کرتے رہیں گے کہ اب کیا نئی صورتیار اور ڈیویلپمنٹ ہے لیکن آپ کو یہ بتا دیا تھا ہم نے تین مہینے سے کہ نوشتہ دوار پڑھ لیں گے وزیراعظم ازار کشمیز جو ہے وہ ان کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ دل کا جانا ٹھہر گیا صبح گیا یا شام تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تنویر علیہ السلام کچھ بھی کر لیں اور اب وہ ان کا جانا جانا ہی ہوگا مطلب اب پوزیشن کے جانب سے برپور تیاری ہیں ٹاسک بھی دے دیا کیا ہے اور یہ یہ بتائیں کہ یہ جو مینج سے صلاح وہ ہوگا نہیں ہوگا مطلب وہ مینج تو کر لیتے ہیں لیکن یہ لوگ کافی عرصے سے مینج ہو رہے ہیں اور جو فارور بلاک کے لوگ ہیں شاید وہ بھی مینج ہو جائیں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ پیپرز پارٹی کے لوگ بھی مینج ہو جائیں یہ کیا تنویر علیہ السلام کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ایک تین چار ہفتوں سے وہ بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ کبھی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں جو ہے نا ادارے کے وزٹ کر رہا ہوں وہ کبھی میرے پرکا وزٹ کرتے ہیں کبھی کس سے تو وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ میں بہت ایکٹیو پرائمسٹر ہوں جو میرے بارے میں ایک بنا دیا گیا کہ ان کے بارے میں ایک آپ کو پتا ہے کہ تاثر بنا دیا گیا کہ تنویر علیاء صاحب جو ہیں وہ ایک بلکل این ایفیکٹیو جس کو ہے نا غیر فعال قسم کے ایک بریازم ہے اور وہ اور وقت شاید اویلبل نہیں ہوتے تین چار دن کے بعد کہیں ایک بار ان کی میٹنگ ہوتی ہے پھر وہ کہیں اپنی جو ہے نا ذاتی مصرفیات میں چلے جاتے ہیں تو اس لیے انہوں نے بھی یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ ان کو خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دے لیے کہ اب ان کے خلاف شاید ایسا کوئی ایسی کوئی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے یا ایسی سیاسی خضا بنا دی گئی ہے کہ اب شاید ان کو کا رہنا ایز ای پرائیم میسٹر بہت مشکل ہو گیا تو اب وہ تنویر علیاء صاحب نے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بھی معاملات تحکمیشل کر دی ہیں جس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ اپوزیشن لیڈر چود لتیف اکبر کے خلاف ان کے فیملی خلاف انہوں نے اتنی گفتگو کی اسمبلی فورم پر اور پھر ان کے گھار جا آئے چلے گئے بغیر اطلاع کیے اور ان کو کارک میں آپ گھارا آ چاہ رہا ہوں اور پھر ظاہر ہیں گھارا آئے میمان کو تو آپ کچھ نہیں کہا سکتے تو اسی طرح پھر انہوں نے معذرت بھی کی لتیف اکبر صاحب سے معذرت اپنے الفاظ کی کو واپس بھی لیا آج پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ صادق وزیراعظم اپنی پارٹی کے جو ان کے جو سردار عبدالقیوم نیازی ہیں ان کے ظاہر بھی وہ چلے گئے اور آپ دیکھیں گے سردار قیوم نیازی صاحب جائے ہیں ان کو انہوں نے وزیراعظم کے عوضے سے اٹھانے کے لیے نہ صرف ان کے خلاف اتماع کی تاریخ پیش کی بلکہ اس میں چار شیٹ پیش کی چار شیٹ پیش کی اعزامات لگائے اعزامات لگائے سردار قیوم نیازی جائے ہیں کی حکومت میں آٹھ نو مہینے کی عرصے میں کیا کیا جو خرابیوں ہیں کیا کیا معاملات خراب ہوئے اس ساری ایک چار شیٹ جو ہے نا وہ تاریخیت محطمات کا حصہ بنا کر انہوں نے اسمبلی میں پیش کی پھر جب سردار قیوم نیازی صاحب نے رضائم کر دیا اپنے عوضے سے تو وہ پھر چار شیٹ واپس ہو گئی آٹومیٹیکلی اور پھر وزیراعظم کا انڈھاب ہوا اور تنویر علیہ صاحب اس کی پرائیم سٹر اچھا ان کے درانی صاحب ان کے گھر میں بھی پہنچے ہیں تنویر علیہ صاحب اور بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور سنے بڑی معافی تلافی ہوئی ہے دیکھیں تنویر علیہ صاحب نے پھر قیوم نیازی صاحب کو سپیکر چینبر میں جو ہے وہ ایسی گفتگو کی انہوں نے ان کے ناظر بالفاظ ان کو بولے اور انہوں نے قیوم نیازی صاحب کو ایون کے ننگی گالیاں تک دیں تو ابیوز کرنے کے بعد پھر ان کے بزنس کے ان کے بھائیوں کے بزنس پر اٹیک کیے ان کو بھی انہوں نے ہر طرف سے جو ہے وہ ان کے علکے میں بھی ان کو جو ہے وہ ان کے مداخلت کی عباسپور میں تو جب سارے معاملات کے نئے باوجود اب جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے حکومت جاری ہے تو اب ان کو جب نظر آ رہا ہے لکھاوا دوار پہ کہ اب یہ ایک حکومت چال نہیں سکتی ان کی یا وزیراعظم شپ جو ہے وہ ان کی آتھوں سے نہیں کری ہے تو پھر اب انہوں نے اپنے جو ہے معاملات پر اپنے روئیے پر نظر ثانی کرنے کا افسرہ کیا تو اسی کی ایک قڑی ہے کہ وہ قدیم نیازی صاحب کے گھر پہنچے اور انہوں نے ان سے اپنے روئیے پر اپنی جو ان کے ساتھ زیادتییں کی اس پر معذرت بھی کی اور پھر وہ ان کے ساتھ اپنا شیر و شکر ہونے کی کوشش کی لیکن لیکن یہ چند ایک دنوں کے لئے ہوتا ہے درانی صاحب یہ بھی سننے میں آیا کہ پی ایم صاحب جو ہیں وہ کافی سٹریس میں اور کچھ ایسے بیروکیٹس بھی ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کو گالیاں بھی دی گئی ہیں مزیراعظم صاحب کے جانب سے اور ایک گستہ روز کا ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک باقی ادارے کے سربراہ کو اپنے گھر بلا کے اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو فلان ہمارا کارکن ہے اس کو ٹھیکہ دینے کے لئے کہا گیا تھا آپ نے اس کو ٹھیکہ نہیں دیا ہے تو جب اس نے کہا جی میں تو اس میں شامل نہیں تھا میں کہا مصروفیات کے باعث سے کہیں یہ اور تھا تو اس نے اس کو بھی بڑی نمی گالیاں دی گئی ہیں اور ایسی گالیاں میں ناظرین ہم آپ سے شیئر نہیں کر سکتے ہیں اور اس طرح کے ایسے بہت سارے واقعاتیں اور یہ جو صورتحال ہے بہت ایسی میں بڑی تشویش کھائی جاتی ہے اس حوالے سے کہ جو گالیوں کا کلچر ہے عبدالعظم صاحب کی جانب سے ایک اور بڑا اچھی شخصیت اس کے بارے میں بھی ایسی طرح نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کو بھی تمریلیا صاحب نے جو ہے حالانکہ انہوں نے الیکشن میں ان کی بڑی معاملت کی تھی ان کو بھی نے جو ہے وہ اس طرح کی نازبہ الفاظ کا استعمال کیا ہے تو یہ سیاست میں اس طرح کے الفاظ اور خاص کر عبدالعظم کا عوضہ اور ان کو بالکل زیب نہیں دیتا ہے تو یہ اس کے پر آپ کیا کہیں گی لیکن تنویر علیہ صاحب کا جو ہے رویہ ایٹیٹیوٹ وہ بے کل ایک کارپیٹ سیکٹر کے سیٹھ کی طرح ہے جو ہر اس بندے کو ہر اپنے ملازم کو سرکاری ملازم ہو یا چاہے اس کا کارکون ہو پارٹی کا تو سب کو وہ اپنا ذر خرید غلام سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب میرے غلام ہیں اور میں نے ان سب کو خریدا ہوا تو اب وہ پارلمانی پارٹی ہو یا پی پی آئی کی تنظیم ہو تحریک انصاف کے کارکون ہو یا جو بھی وہ سب کو وہ اپنا ذر خرید غلام اپنا مظہارہ سمجھتے ہیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ ازاز کشمیر میں ایسا کلچر چاہ سکتا ازاز کشمیر کے لوگ بڑے بہت شہور ہیں سیاسی طور پر ازاز کشمیر جو ہے وہ باقی تمام صوبوں سے آپ کو بتا گیا ہے ہماری جو لٹریسی ریٹ سارے صوبوں سے زیادہ ہے تو ہمارے لوگ زیادہ بہت شہور ہیں بہت غیرت ہیں اب یہ ایسی الفاظ ہماری بیورو کیسی نہ تو برداشت کر سکتی ہے اور نہ ہی کچھ افسر ہیں جو ان الفاظ کے باوجود اتنی اپنی جو ہے وہ گالیاں کھانے کے باوجود وہ زیادہ بہت شہور ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں لیکن جو غیرت مند شخص ہوتا ہے وہ ایسے الفاظ نہیں استعمال نہ برداشت کر سکتا اور نہ وہ الفاظ ایسے کہہ سکتا اب یہ تنویر صاحب نے جو رویہ اختیار کیا تو وہ ان کی ذاتی طور پر یہ ان کو نظر آ رہا ہے جب یہ بکھلاٹ کا نتیجہ ہو سکتا ہے یا پھر ان کو جو بھی انفرمیشن مل رہی ہے تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک ساری طرف سے ان کو گھیرا گیا ہے وہ بہت سارے معاملات میں ان کو ملنی رہے ہیں اور اسی طرح ان کو انتظامی معاملات میں بھی وہ ایسے ایسے علامات کر رہے ہیں کہ ابھی وزیورت داخلہ بھی مارا ہوگا اب اس سیکٹی داخلہ بھی انہوں نے اپنا بنانا ہے اسی طرح جو ہے ایسے چیف سیکٹی پانچ اور بنانے اسی طرح انہوں نے اعلان کیا گیا تین چار دی آئی جی جو ہیں ان کو ختم کر کے انہوں نے دی آئی جی جو ہمارے آر ایڈی موجود ہیں تین دیویزنز کے ان کو ایڈیشنل آئی جی کے طور پر ان کو بنانا چاہ رہے ہیں مثلا ہزار کشمیر میں شاید ایک ڈی آئی جی پورے ہزار کشمیر کو کنٹرل کر دی آبادی کے حساب سے ہے اچھا ڈی آئی جی سنیں آٹھ سات پوسٹ ہیں اور آٹھ ڈی آئی جی ابھی موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ اچھا ہوا آپ نے بتا دیا ہم نے ناظرین رشتہ پر پر آم ابھی یہ کوشن پیس کیا تھا کہ اس چیکٹی مختلف محکموں کے دو دو سیکٹیز رکھے گئے ہیں ایک طرح حکمت فانز کے رونہ رو رہی ہے اور دوسری جانب دو دو سیکٹیز اس طرح محکمہ جو ہے فوڈ میں اس میں سنیاں رکھے گئے ہیں محکمہ سیات میں جو ہے وہ رکھے گئے ہیں سیکٹیز اور اسی طرح عزیزیزم صاحب خود جو ہے وہ اپنے دو معاون خصوصی رکھ سکتے ہیں آئین کے مقابل لیکن وہ معاون خصوصی کی برما رہے اور اگر ان کو تنہا نہیں بھی دے رہے ہیں عزیزم صاحب یہ موقع ہے کہ میں سیالی ان کو نہیں دے رہا ہوں لیکن ان کو جو سرکاری بسائل لے رہے ہیں گاڑیاں ان کو ملی ہوئے ہیں سرکار کے خزانے سے فیول جا رہا ہے اور اس طرح کی بہت ساری ایسی مسالیں ہیں کہ دیکھیں اگر آپ کو آپ میں پولیس کو سٹینکپن کرنا ہے تو آپ کانسٹیبل کو برتی کریں نا آپ مضرب آٹ ڈی ای جیز ان کا مجھے بتائیں ان کا کیا کام ہے اور اس طرح دو دو سیکریٹیز جو ہیں افزارتوں میں درانی صاحب ان کا کیا کام ہے سرکاری بسائل کو تو پوری طرح لوٹا جا رہا ہے اور جس طرح معاون خصوصی کی ایک فوج زفر موج ہے اور پتہ نہیں کہ کون معاون ہر بندہ کہتا ہے جی میں عزیراعظم محمد محسوس رہی ہوں ہر بندہ کہتا ہے جی میں ان کا مشہیر ہوں تو یہ ایک عجیب سا کلچر ہے اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ دیکھیں نظار جس میں عملی طور پر اس وقت کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی نظام نہیں ہے ایجزسٹ نہیں کہا بس جس کا جہاں پہ دعو چاہ رہا ہے یہ صبح شام کوئی آرڈرز ہوتے ہیں پھر وہ جو ہے نا وہ مختلف لوگ جو ہے وہ کوئی اپنے آرڈر پہ سٹے لے رہے کوئی ان آرڈرز کو کینسر کرانے کے لئے حمالتوں میں جا رہا ہے جیسا حضیر اعظم نے اپنے ایک قریبی جو ہے وہ ان کے حلقے کے چیف لینئر کو سیکٹی بنایا وہ بھی سسپینٹ کرا دیا گیا آرڈر دوسرے گروپ کی جانب سے بیروکریسی کے اسی طرح کوئی سیکٹی انہوں نے بنایا پولیس گروپ سے جو سپیکر سمڈی کے جو قریبی دی آئی جی تھے تو اس کو بھی دی ایم جی گروپ نے سسپینڈ کروا دیا ادالت سے تو اس لیے حکومت کو ایسے اقدمات ہی نہیں کرنے چاہیے میرا خیال ہے کہ سبکی بھی اور جو آرڈر بلکل کیونکہ سیکٹی انفرمیشن جو ہم سری آکوب صاحب ہیں اور سیکٹی آئی ٹی شاید عیوب صاحب کو کہا گیا کہ آپ آئی سٹی کی پوسٹ کی اگنس تنہا لیں جبکہ وہ سیکٹی آئی ٹی ہیں اور سیکٹی آئی ٹی کا اپنا آفیس ہی کوئی نہیں ہے اسی طرح اور باتیں کر حکومت کا جو سسٹم ہوتا ہے ازاد پشمیر میں انشاءاللہ جو دگرگون صورتحال ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے دنوں میں معاملات بہتر ہوں اور کوئی نئی جو بنے وہ گوڈ گورننس دے سکے ازاد پشمیر لوگوں کو ایک نیا سسٹم ملے مجھا نہیں لگتا کہ اس حکومت سے جو ہے کوئی آپ خیر کی تو رکھ سکتے ناظرین آنے والی جو بھی صورتحال ہوگی اس حوالے سے ہم آپ کو آگا کریں گے اور خاص کر یہ جو حکومت پاس فانڈز نہ ملتا ہی کبھی کس سے ملتے ہیں کبھی کس سے ملتے ہیں کبھی کس سے ملتے ہیں تو وہ ایک اس طرح درانی صاحب نے واقعی کہا کہ ایک بکھلاٹ کا شکار ہے پہلے ایک بندے کو گالیاں دی جاتی ہے ماں بین کی پھر اس کو جا پہنچ ہوئے جاتے ہیں اور یہ عجیب غریب قسم کی صورتحال ہے اس تمام صورتحال پہ ہم نظر رکھے ہوئے تو انشاءاللہ آنے والے جو ہمارے پرام ہوں گے اس میں مزید آپ کو اس سے تفصیلات سے آگا کریں گے برانی صاحب آپ کا بہت شکریہ اپنا دوستوں رشتانوں کو خیال لکھئے ناظرین بہت شکریہ اللہ حافظ